حضرت آیت اللہ خامنائی اپنے زندگی نامے میں بیان کرتے ہیں نواب صفی نے میرے لیے اسلام کے متحرک اور انقلابی پہلو کی پہلی چنگاری روشن کی کچھ ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ نواب صفی نے ان طلبہ کے عزاز میں ہمارے مدرسے کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ان سے ملنے گئے تھے یہ خبر سن کر میری خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہ رہا ہماری نظر میں نواب صفی بہادری اور اسلامی مضاحمت کی علامت تھے ایک طالب علم کے طور پر ہم ہمیشہ فخر محسوس کرتے تھے جب ہم ان کی جد و جہد کے تفصیلات سنتے تھے خاص طور پر ایران کے وزیراعظم جرنل علی رزم آرہ جو سامراجی طاقتوں کا علیکار اور ظلم و زیادتی کا مرتقب تھا کہ قتل کے بارے میں جو فدائیہ نے اسلام کے رکن خلیل تہماسوبی کے ہاتھوں انجام پایا تھا ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ سید کاشانی نے تہماسوبی کے اس اقدام کی تائید کی تھی اور نواب صفی اس تنظیم کے قائد تھے جس نے حکمرہ تبقے پر خوف و حراس پیدا کر دیا تھا ہمارے مدرسے میں ایک بڑا کمرہ تھا جسے ہم نے اپنے ممتاز مہمان اور ان کے ساتھیوں کے استقبال کے لیے صاف کر کے تیار کیا پھر اس گھڑی کا بسبری سے انتظار کرنے لگے بلاخر جب ہمارے منتظر مہمان کے لیے مدرسے کا دروازہ کھولا گیا تو ان کے ساتھ جوانوں کا ایک گروپ اندر داخل ہوا میں نے اس سے پہلے کبھی نواب صفی کی تصویر نہیں دیکھی تھی اور میں نے ان کا تصور ایک لمبے قوی حیکل شخص کے طور پر کیا تھا لیکن جو شخصیت سامنے آئی وہ ایک دبلے پتلے اور قدم چھوٹے آدمی کی تھی جن کے سر پر سیاہ امامہ تھا اور چہرے پر مسکراہت تھی جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میں ان کی شخصیت سے مصہور ہو گیا اور میرے دل میں ان کے لیے ایک گہری محبت پیدا ہوئی وہ جس سے بھی ملتے انتہائی خلوص سے سلام کرتے اور کسی بھی سید کو دیکھ کر کہتے سلام برادر میں حیران رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کیا یہ واقعی وہی نواب صفی ہیں جنہوں نے شاہی حکومت کو لرزا دیا ہے نواب صفی مجمع کے سامنے آئے اور ایک پرجوش تقریر کی جس میں انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو واضح کیا اور حاضرین کو اس بات پر اُبھارا کہ اسلام کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے میں ہرگز تردد نہ کریں ان کے الفاظ نے میرے دل میں ایک توفان برپا کر دیا انہوں نے میرے جذبات کو شدت سے جھنجوڑا اور مجھے اسلام کی عظمت کی طرف کھینچ لیا حقیقت تو یہ ہے کہ نواب صفی نے میری روح کی گہرائیوں میں ایک ایسی چنگاری بھڑکا دی جو مجھے اسلام اور معاشرے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور مجھے اسلام کے مستقبل کی فکر میں مبتلا کر دیتی ہے